ایک ہی پولٹیکل پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے بار بار اس کو ٹویٹ کیا جس میں سے ایک آج کل نئی نئی جو ہے وہ ہیروینیں بنی ہیں دو بہنیں جو نو مئی کی دہشتگرد ہیں اور وہ ہیروینز جو ہیں جن کو مظلومہ اور معصومہ اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے کورٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے ان میں سے ایک جو ہے اس نے اس کو بقاعدہ طور پر ٹویٹ کیا جب میں نے اس کو کہا کہ بنا نہیں تو اس نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سوچل میڈیا کا مزمانہ ہے اس کے سکرین شوٹس جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے پاس جو اس نے ٹویٹ کیا اور اس کے ٹویٹ ہونے کے بعد وہ ٹویٹر پہ بقاعدہ طور پر ایک ہی پارٹی کے لوگوں نے وہ اس ٹویٹ کو اس کی وجہ سے وہ وائرل ہوئی وہ تمام کچھ کے جو ہے وہ میں نے سکرین شوٹس اور لے کے بھیجوا دی ہیں آج میرا عدالت میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت چیزیں صرف اور لاہور ہائی کورٹ جو ہیں وہ خاتون ہیں اور خاتون کے آنے سے یقینا جیسے مریم نماز شریف صاحبہ ایک چیف منسٹر ہے ان کے آنے سے خواتین میں ایک تحفظ کا احساس پیدا ہوا تھا اور انہوں نے یہ ثابت کیا جہاں جہاں خاتون کے خلاف کوئی جرم ہوا مریم نماز شریف صاحبہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی نے اس خاتون کو انصاف دلایا چند گھنٹوں کے اندر ملزمان گرفتار ہوتے رہے اور وہ خاتون جو ہے اس کو داد رسی کے لیے رولنا نہیں پڑا لیکن میں میں آج کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے نہیں میں کسی جو ہے وہ حکومتی عودے کی وجہ سے نہیں آج عزمہ زاہد بخاری ایک وکیل جو آلیا نیلن صاحبہ ہماری چیزیں سے جو اس وقت بنی ہے ان کے ساتھ میں کام بھی کر چکی ہوں اور ایک پاکستانی شہری اور وہ پاکستانی عورت جس کو بار بار مجھ جیسی کئی عورتیں ہیں مجھ سے پہلے ہنہ پرویز بٹھ سانی آشک مریم اورنگزیب اور سو مجھ سو کہ آج تک مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں گندی ویڈیوز فیک ویڈیوز ایڈیٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ جاری کر کے ترم خان بنتے ہیں بہت لوگ اور ان کو یہ فیلنگ ہے کہ وہ انٹاچبل ہیں اور درست بھی ہے چونکہ ابھی جو ہے وہ آپ ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی جو ہے وہ کریں گے آپ کو نوٹس دیں گے اگلی دفعہ جو ہے وہ گھنٹے کے اندر جو ہے ان کو ریلیف مل جائے گا میرا آج سوال ہے کہ کیا زرتاج گل جو ہے جس کو چیز جیس پشاور ہائی کورٹ نے اپنے گھر میں پناہ دی اس کو کھانا کھلایا اور کہا قوم کی بیٹی ہے کوئی بات نہیں نو مئی کی دہشتگرد ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اس کو جو ہے وہ وہاں پر بقاعدہ ریلیف ملا وہ جو دو ہیروینیں ہیں جو نئی نئی ہیروینیں بنی ہیں اور فائدہ بھی ہوا ظاہر ہے ان کو وہ تمام وہ ڈراما کر کے وہ جو ہے وہ نو مئی کی دہشتگرد ہے قوم کی بیٹیاں ہیں قوم کی بیٹیوں نے نو مئی کیا ہے کیا فرق پڑتا ہے میں بھی قوم کی بیٹی ہوں میں آج پوچھنے آئی ہوں عدلیہ سے مریم نواز شریف قوم کی بیٹی ہے مریم عورنگزیب قوم کی بیٹی ہے سانیہ عاشق کے والد صاحب کی جو ہے وہ تصویر کے ساتھ اس کو سکینڈلائز کیا گیا وہ قوم کی بیٹی ہے ہنہ بٹھ قوم کی بیٹی ہے میں قوم کی بیٹی ہوں ہمیں انصاف کون دے گا میرا سوال یہ ہے کہ اسی ہائی کورٹ میں روایت ہے اس آئی کورٹ میں ہو یا اسلامباد آئی کورٹ میں ہو روایت ہے کہ پیٹیشن دائر ہوتی ہے اگزیکلی تین منٹ کے اندر اس کو نمبر لگتا ہے پندرہ منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ فکس ہوکے انصاف مل جاتا ہے ان کو میں پوچھنے آئی ہوں کہ یہ انصاف جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کو ملنا ہے یا یہ انصاف جو ہے وہ کسی اور کے لیے بھی ہے کوئی اور اگریفٹ پرسن بھی یہاں ان عدالتوں سے انصاف لے سکتا ہے میں انتظار کروں گی جی میں یہی بیٹھی ہوں میں انتظار کروں گی اور ٹائم دیکھوں گی کہ میری پوٹیشن جو ہے اس پہ کتنی دیر میں نمبر لگتا ہے اور کتنی دیر میں مجھے سنا جاتا ہے میں ان پرسن پیش ہونے آئی ہوں اور میں اپنی گزارشات خود پیش کروں گی اب یہ یہ ایک کہ میری اپنی حکومت ہے فیڈل گورنمنٹ میری ہے فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ خود ایکشن لینا چاہیے بلکل لینا چاہیے وہ لے بھی لیں گے ہوگا کیا کہ وہ پندرہ منٹ کے اندر جو ہے وہ اڑا دیا جائے گا کہے گا یہ چھوڑ دیں ایف آئی ایک نوٹس موتل کیا جاتا ہے تو میں آج عدالت سے اجازت لینے آئی ان کے جناب اجازت ہے کہ ہم بھی اپنی تحفظ کر لیں اپنے لیے کیا اجازت ہے کہ ہماری بھی کوئی حزت ہے معاشرے کے اندر میری بھی ایک بیٹی ہے مجھے اس کی شادی کرنی ہے یہ جو جو عورتیں روز زلیل ہوتی ہیں جن کا تعلق طریقہ انصاف سے نہیں ہے کیا وہ قوم کی بیٹیاں نہیں ہیں ان کے لیے کون سا جناب پانچ منٹ کے اندر جو ہے وہ سنے گا یہاں پہ عدالتی ٹائم ختم ہونے کے بعد تاتیلات کے بیچ میں صرف ایک پارٹی کی پٹیشنز لگتی ہیں آج میں انصاف کا دروازہ کا کھٹا کے عزمانے آئی ہوں کہ کیا یہ انصاف ہمارے لیے بھی ہے یہ طریقہ انصاف کے لیے ہے اور آج یہ ونس فور آل تیہ ہو جانا چاہیے کہ کیا یہ جو ریلیف قوم کی بیٹیوں کو ملتا ہے قوم کی بیٹیاں ایک سپیسفک پارٹی کی ہیں یا باقی بھی قوم کی بیٹیاں ہیں اب یہ جو نوٹسز ہیں جس کو بڑی آسانی سے بغیر سوچے سمجھیں جن کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے موتل کر دیا جاتا ہے اور آج میں نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ جناب حد تک عزت کا قانون میرا سوال آپ سب سے بھی ہے جو میڈیا کے لوگ ہیں جو آزادیے رائے کے علم بردار ہیں جنہوں نے وہ ہمیں پریزمشن ہے کہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا اس لیے ہم نے اس کو چیلنج کر دیا اور اس کی مختلف شکیں جو ہے وہ جج صاحب نے موتل کر کے اس کے بعد جج صاحب حضرت چھوٹیوں پر چلے گئے کیونکہ یہ گرمی کی چھوٹیاں جو ہیں وہ صرف ہمارے لیے ہیں باقی ایک پارٹی کے لیے گرمی کی چھوٹیاں کسی عدالت میں نہیں ہیں تو وہ جو آہ شکے موتل ہوئی ہیں اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جناب سادلے کی حکم ہے اب ڈیفرمیشن لو ہم بنانی سکتے اپنی عزت کے تحفظ کے لیے ہمیں یہاں عدالت میں پتہ نہیں کتنی دیر انتظار کرنا ہے ہماری کوئی سنوائی ہوگی نہیں ہوگی ہمارے لیے جو ہے یہ جو انصاف کا دورہ میار ہے یہ آج پوری دنیا دیکھے گی مجھے کہا مجھے کل سے میری پارٹی کے لوگوں نے بھی باقی لوگوں نے بھی کہا آپ قانونی کاروائی نہیں کرتی بھائی قانونی کاروائی کرتے ہیں ایک ہی پولٹیکل پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے بار بار اس کو ٹویٹ کیا جس میں سے ایک آج کل نئی نئی جو ہے وہ ہیروینیں بنی ہیں دو بہنیں جو نو مئی کی دہشتگرد ہیں اور وہ ہیروینز جو ہیں جن کو مظلومہ اور معصومہ اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے کوٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے ان میں سے ایک جو ہے اس نے اس کو بقاعدہ طور پر ٹویٹ کیا جب میں نے اس کو کہا کہ بنا نہیں تو اس نے اس کو اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سوچل میڈیا کا مزمانہ ہے اس کے سکرین شوٹس جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے پاس جو اس نے ٹویٹ کیا اور اس کے ٹویٹ ہونے کے بعد وہ ٹویٹر پہ بقاعدہ طور پر ایک ہی پارٹی کے لوگوں نے وہ اس ٹویٹ کو اس کی وجہ سے وہ وائرل ہوئی وہ تمام کچھ کے جو ہے وہ میں نے سکرین شوٹس اور لے کے بھجوا دیا ہیں آج میرا عدالت میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت آہ چیزیں صرف اور لاہور ہائی کورٹ جو ہیں وہ خاتون ہیں اور خاتون کے آنے سے یقیناً جیسے مریم نماز شریف صاحبہ ایک چیف منسٹر ہے ان کے آنے سے خواتین میں ایک تحفظ کا احساس پیدا ہوا تھا اور انہوں نے یہ ثابت کیا جہاں جہاں خاتون کے خلاف کوئی آہ جرم ہوا مریم نماز شریف صاحبہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی نے آہ اس خاتون کو انصاف دلایا چند گھنٹوں کے اندر ملزمان گرفتار ہوتے رہے اور وہ خاتون جو ہے اس کو داد رسی کے لیے رلنا نہیں پڑا لیکن میں میں آج کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے نہیں میں کسی جو ہے وہ حکومتی عوضے کے وجہ سے نہیں آج عزمہ زاہد بخاری ایک وکیل جو آلیا نیلن صاحبہ ہماری چیزے سے جو اس وقت بنی ہے آہ ان کے ساتھ میں آہ کام بھی کر چکی ہوں اور ایک پاکستانی شہری اور وہ پاکستانی عورت جس کو بار بار مجھ جیسی کئی عورتیں ہیں مجھ سے پہلے ہنا پرویز بٹھ سانی آشک مریم اورنگزیب اور سو مجھ سو کہ آج تک مریم نواشنیف صاحبہ کے بارے میں گندی ویڈیوز فیک ویڈیوز ایڈیٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ جاری کر کے جو ہے وہ ترم خان بنتے ہیں بہت لوگ اور ان کو یہ فیلنگ ہے کہ وہ انٹاچیبل ہیں اور درست بھی ہے چونکہ ابھی جو ہے وہ آپ ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی جو ہے وہ کریں گے آپ کو نوٹس دیں گے اگلی دفعہ جو ہے وہ گھنٹے کے اندر جو ہے ان کو ریلیف مل جائے گا میرا آج سوال ہے کہ کیا زرطاج گل جو ہے جس کو چیز جیسے پشاور ہائی کورٹ نے اپنے گھر میں پناہ دی اس کو کھانا کھلایا اور کہا قوم کی بیٹی ہے کوئی بات نہیں نو مئی کی دہشت گرد ہے تو کیا فک پڑتا ہے اس کو جو ہے وہ وہاں پر بقائدہ ریلیف ملا وہ جو دو ہیروینیں ہیں جو نئی نئی ہیروینیں بنی ہیں اور فائدہ بھی وہاں ظاہر ہے ان کو وہ آہ تمام وہ ڈراما کر کے وہ جو ہیں وہ نو مئی کی دہشت گرد ہے قوم کی بیٹیاں ہیں قوم کی بیٹیوں نے نو مئی کیا ہے کیا فرق پڑتا ہے میں بھی قوم کی بیٹی ہوں میں آج پوچھنے آئی ہوں عدلیہ سے مریم نواز شریف قوم کی بیٹی ہے مریم عورنگزیب قوم کی بیٹی ہے سانیہ عاشق کے والد صاحب کی جو ہے وہ تصویر کے ساتھ اس کو سکینڈلائز کیا گیا وہ قوم کی بیٹی ہے ہنہ بٹ قوم کی بیٹی ہے میں قوم کی بیٹی ہوں ہمیں انصاف کون دے گا میرا سوال یہ ہے کہ اسی ہائی کورٹ میں روایت ہے اس ہائی کورٹ میں ہو یا اسلامباد ہائی کورٹ میں ہو روایت ہے کہ پٹیشن دائر ہوتی ہے ایکزیکلی تین منٹ کے اندر اس کو نمبر لگتا ہے پندرہ منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ فکس ہو کے انصاف مل جاتا ہے ان کو میں پوچھنے آئی ہوں کہ یہ انصاف جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کو ملنا ہے یا یہ انصاف جو ہے وہ کسی اور کے لیے بھی ہے کوئی اور اگریوٹ پرسن بھی یہاں ان عدالتوں سے انصاف لے سکتا ہے میں انتظار کروں گی جی میں یہی بیٹھی ہوں میں انتظار کروں گی اور ٹائم دیکھوں گی کہ میری پٹیشن جو ہے اس پہ کتنی دیر میں نمبر لگتا ہے اور کتنی دیر میں مجھے سنا جاتا ہے میں ان پرسن پیش ہونے آئی ہوں اور میں اپنی گزارشات خود پیش کروں گی اب یہ یہ ایک کہ میری اپنی حکومت ہے فیڈل گرمنٹ میری ہے فیڈل گرمنٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ خود ایکشن لینا چاہیے بلکل لینا چاہیے وہ لے بھی لیں گے ہوگا کیا کہ وہ پندرہ منٹ کے اندر جو ہے وہ اڑا دیا جائے گا کہے گا یہ چھوڑ دیں ایف آئی ایک نوٹس موتل کیا جاتا ہے تو میں آج عدالت سے اجازت لینے آئی ان کے جناب اجازت ہے کہ ہم بھی اپنی تحفظ کر لیں اپنے لیے کیا اجازت ہے کہ ہماری بھی کوئی حزت ہے معاشرے کے اندر میری بھی ایک بیٹی ہے مجھے اس کی شادی کرنی ہے یہ جو عورتیں روز زلیل ہوتی ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے کیا وہ قوم کی بیٹیاں نہیں ہیں ان کے لیے کون سا جناب پانچ منٹ کے اندر جو ہے وہ سنے گا یہاں پہ عدالتی ٹائم ختم ہونے کے بعد تاتیلات کے بیچ میں صرف ایک پارٹی کی پوٹیشنز لگتی ہیں آج میں انصاف کا دروازہ کا کٹا کے عزمانے آئی ہوں کہ کیا یہ انصاف ہمارے لیے بھی ہے یہ طریق انصاف کے لیے ہے اور آج یہ ونس فور آل تیہ ہو جانا چاہیے کہ کیا یہ جو ریلیف قوم کی بیٹیوں کو ملتا ہے قوم کی بیٹیاں ایک سپیسیفک پارٹی کی ہیں یا باقی بھی قوم کی بیٹیاں ہیں اب یہ جو نوٹسز ہیں جس کو بڑی آسانی سے بغیر سوچے سمجھے جن کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا دیتا ہے موتل کر دیا جاتا ہے اور آج میں نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ جناب حد تک عزت کا قانون میرا سوال آپ سب سے بھی ہے جو میڈیا کے لوگ ہیں جو آزادی رائے کے علم بردار ہیں جنہوں نے وہ ہمیں پریزمپشن ہے کہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا اس لیے ہم نے اس کو چیلنج کر دیا اور اس کی مختلف شکیں جو ہے وہ جیج صاحب نے موتل کر کے اس کے بعد جیسا فضل چھوٹیوں پر چلے گئے کیونکہ یہ گرمی کی چھوٹیاں جو ہیں وہ صرف ہمارے لیے ہیں باقی ایک پارٹی کے لیے گرمی کی چھوٹیاں کسی عدالت میں نہیں ہیں تو وہ جو شکیں موتل ہوئی ہیں اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جناب ساڑلے کی حکم ہے اب ڈیفرمیشن لاؤ ہم بنانی سکتے اپنی عزت کے تحفظ کے لیے ہمیں یہاں عدالت میں پتہ نہیں کتنی دیر انتظار کرنا ہے ہماری کوئی سنوائی ہوگی نہیں ہوگی ہمارے لیے جو ہے یہ جو انصاف کا دورہ میں آ رہا ہے یہ آج پوری دنیا دیکھے گی مجھے کہا جاتا ہے مجھے کل سے میری پارٹی کے لوگوں نے بھی باقی لوگوں نے بھی کہا آپ قانونی کاروائی نہیں کرتی بھائی قانونی کاروائی کرتے ہیں قانونی کاروائی آگے بڑھنے نہیں دی جاتی